بسم اللہ الرحمن 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 گوندل برادرز پروپٹیز کے پریٹ فارم سے میں ہوں عزر گوندل ایک بار پھر ایک نئی انفرمیشن نئی وڈے کا صدا پر خدمت میں آذر ہوں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مرگلہ روڈ کے اوپر جو اسلامباد کی اکمین شہرہ ہے فیصل مسجد والی سیڈ سے ہم لوگ آئے ہیں اور آج کا ہمارا جو وزٹ ہے وہ بسیکلی ایک ایسی ہوجن پروڈجٹ کے حوالے سے ہے جو کہ اسلامباد اور اولپنڈی کے قریب آتا ہے ہم لوگ آپ کو آفس میں بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ اسلامباد اور اولپنڈی کے کتنے اتنے ٹائم میں آپ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آج انشاءاللہ آپ کو یہاں سے لے کے چلیں گے اور دکھاتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہم اس لوکیشن کے اوپر پہنچتے ہیں سیکنڈلی یہاں سے اگر ہم بسٹس جو ہے اس کو دیکھیں گے تو کتنا ٹائم لگتا ہے میں یہاں سے ناظرین اپنا میٹر جو ہے اس کو بھی لگا دیتا ہوں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اسٹر میٹر جو ہے وہ زیرو پہ ہے یہاں سے ہم لوگ ڈسٹنس کلیکٹ کریں گے میں مرگلہ روڈ کے اوپر کھڑا ہوں سامنے ناظرین اگر آپ دیکھیں تو بولڈ لگا نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے سیکٹر ای الیون ڈی ٹویل گولڈا شریف اور سیکٹر اگر آپ نے جانا ہو ایف ٹین اس سائیڈ کے اوپر تو ہمارا چکے ویزرٹ ہے ناظرین آج کا فیصل ہیلز جو ہے وہاں پہ ہم نے جانا ہے اور فیصل ہیلز پہ پہنچنے کے لیے رستہ ہم یوز کریں گے کون سا رستہ اور اسلام بہت سے کتنا یہ جو بنتا ہے یہ سامنے ناظرین ابھی آپ جو ایک اور ایڈ بریج دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی جو الیونتھ ہے بھی نہیں ہوئے یہ ابھی اس وقت کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور ٹرافک کے لیے اس کو اوپن کر دیا گیا ہے یہاں سے انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ شروع ہوگا اور فیصل ہیلز میں ناظرین ہم آپ کو لے کے چلیں گے آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سائیڈ ویزٹ بھی دکھائیں گے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایران ایوینیو اور سیکٹر ای الیون جو ہے مرگلہ ایوینیو تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں فیصل ہیلز میں مجید صاحب کا اور بڑے اچھے ڈیویلپر بھی ہیں بڑے بڑا ان کی ورث ہے بڑا ایک نام ہے تو ناظرین آپ آگے ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جی فیصل ہیلز کی سائیڈ کی اوپر اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے یہ وجہ جو ہماری ویڈیو کی یہ ہمارا پارٹ ون ہوگا اس میں صرف ہم ٹریول آپ کو دکھائیں گے کہ اگر آپ نے وہاں پہنچنا ہے تو جو ہم کہتے ہیں آپ کو جی ای الیون یا سیکٹر ڈی بارہ سے آپ کو پندرہ منہ لگتے ہیں تو کتنا ٹائم جو آپ کو لگتا ہے تو چونکہ ابھی میں گورڑا چوک سے ہم لوگ اوپر چڑے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ سیکٹر ای الیون آپ کا آ جاتا ہے اور بڑا بہترین روڈ اور بڑا خوبصورت روڈ ناظرین یہ بنا ہوا ہے سپیشلی وہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں مین جیٹی روڈ پشاوروالی سائٹ سے اسلامباد کو کل لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی زبردست جو ہے یہ ایک اچھی آپشن بنائی ہے گورنمنٹ کے طرف سے ایک بڑا زبردست روڈ بنائی ہے کہ یہاں سے آپ جو ہیں مین جیٹی روڈ سے اگر اس سائٹ پہ اسلامباد آنا چاہیں تو سنگانی ٹول پلالے کے پاس سے آپ کو یہ روڈ ملتا اور آپ ایزیلی اسلامباد ٹریول کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ناظرین آپ ہمارے ساتھ کریں گے تو آپ کو ویڈیو میں پورا ٹریول دکھاتے ہیں اور ایک خوبصورت روڈ جو ہے اس کا نظارہ کرواتے ہیں اس روڈ کو ناظرین ایلیونتھ ایونیو بھی کہتے ہیں اور ایران ایونیو بھی اس کو بولتے ہیں اور چونکہ یہ دیکھ لیں آپ تقریباً یہ فور لین کا روڈ ہے اور یہ بڑا بہترین روڈ بنا ہوا ہے جتنی بھی اب آپ کی ٹریفک ہے وہ ساری یہی سے ڈیورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا تھا تو آپ کو پہلے کشمیر آئے وے کشمیر آئے وے سے آپ کو جیٹی ڈوٹس جارہا پڑتا تھا اور وہ ایک بہت بڑا لمبا جو ہے اب آپ کو ٹریول محسوس ہوتا تھا تو یہ سارا ایریا ناظرین آپ لیفٹ سیڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو سیکٹر ای ایلیون نورت نارترن سٹرپ جو ہے وہ ملتی ہے اس کے آگے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو سیکٹر ڈی بارہ مل جائے گا اور ڈی بارہ سے آگے ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ فیصل ہیلز میں پہنچیں گے اور فیصل ہیلز کے اندر ناظرین آج کی بیسیکلی جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کافی کلائنٹس کی یہ قویسٹن تھے کہ اگر ہم نے اسلامباد سے جانا ہو تو کتنا ٹائم لگتے ہیں یا اگر ہم فیصل ہیلز کے اندر اپنا پلوٹ لیتے ہیں ہم وہاں پہ رہتے ہیں تو جو بیسیک فیصلیٹیز ہیں سراؤنڈنگ میں اسلامباد کو اگر ہم نے ٹریول کرنا ہو تو ہم کتنے ٹائم کے اندر جو وہ پہنچ سکتے ہیں تو آپ خود ناظرین اندازہ کیجئے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اور ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی تک جو ہم نے ٹریول کر لیا ہے تقریباً چار کلومیٹر کا جو ناظرین ہم نے اس وقت ٹریول کر لیا ہے میری لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکٹر ڈی بار ہیں چونکہ ابھی تک ہم لوگ جو ہیں وہ سی ڈی سیکٹر میں ہیں یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ابھی تک ہم اسلامباد میں ہیں تو اسلامباد سے جب آپ ڈسٹنس جو ہے وہ اس کا کرتے ہیں کلکولیٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس کی اسلامباد کی بونٹری آتی ہے وہاں سے آپ نے جو اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ ایکزیکٹ آپ نے کلکولیشن کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی لیفٹ سائیڈ کے اوپر سیکٹر ڈی بار ہیں اور یہ بڑا اچھا اور بڑا بہترین روڈ بنا ہوا ہے آگے بھی انشاءالا آپ کو دیکھے چلتے ہیں دکھاتے آپ کو آدمیر رائیڈ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ مرگلہ ہلز ہیں اور یہی مرگلہ ہلز آپ کے جاتی ہیں آگے فیصل ہلز میں اور جو فیصل ہلز کا نام بسکلی رکھا گیا ہے وہ ہل انہی مرگلہ ہلز کی وجہ سے فیصل ہلز نام ڈالا گیا اور یہ جو اس کی لوکیشن ہے فیصل ہلز کی یہ بھی آپ کی مرگلہ ہلز کے بالکل دامن میں آتی ہے جو آدمیر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو سیکٹر ڈی بار ہیں اور وہی آ رہا ہے اور آگے انشاءالا آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا یہاں سے ٹریول جو ہے وہ فیصل ہلز کو ناظرین یہ میری رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ انشاءاللہ جتا دھاؤں ہیں بڑا فیمس یہ بھی ایک بڑی فیمس رکھا ہے یہاں پہ آگے یہیں سے روڈ ایک نکر رہا ہے جس کو مسکندری آدم روڈ پہ بولتے ہیں اور جو آپ کا جاتا ہے جی خانپور ڈیم بڑی سائیڈ آپ کو سامنے سی فورٹین کا بورڈ نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی یہ وہ ایری ہے جو کہ ابھی نیا ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ اسلامباد سیکٹر سی چودہ جو ہے آپ کا لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے آتا ہے اور یہ سارے جو اسلامباد کے نئے سیکٹر بن رہے ہیں یہ سارے آپ کے مرگلہ ایونیو کے اوپر آ رہے ہیں فیصل ہلز کے یہ بھی قریب آتے ہیں آپ کو یہاں سے بھی بلکل جو ہے وہ فیصل ہلز قریب ہو جاتا ہے ٹیکسلہ جڈی روڈ اور موٹر وے کا بورڈ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو بلکل قریب انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑے ٹائم کے اندر انشاءاللہ فیصل ہلز پہن جائیں گے ناظرین فیصل ہلز زیڈم کا پروجیکٹ ہے جس کے سی او چودوی عبدالمجید صاحب ہیں اور فیصل ہلز کے اندر ناظرین اگر ہم بلوٹس کے سائزز کی بات کی جائے تو اس میں پانچ نقلہ سے لے کے دو کنال کے لیڈنشن بلوٹ آپ کو ملتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگزیکٹیب بلوک اے بلوک بی بلوک اور سی بلوک یہ چار بلوک تھے لیکن ابھی پرائم بلوک جو ہے اس کو ریسنٹی لاؤنج کیا گیا اور پرائم بلوک جو ہے اس کی لوکیشن کے اگر بات کی جائے تو وہ جہاں پہ سوسائٹی کے اندر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک آرچ مونومنٹ ملتا ہے اس کے بالکل سراؤنڈنگ میں جو ہے آپ کو اس کی لوگیشن ملتی ہے اور پہلے چونکہ اس سے پہلے انسٹارمنٹ کے اوپر کوئی بھی پلوٹ جو ہے فیصل ہلز کے اندر اویلیبل نہیں تھا تو اب بلہم دلالہ منیجمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ فیصل ہلز کے اندر انسٹارمنٹ کے اوپر پلوٹ بھی دیے جا رہے ہیں اور ساڑھے تین سال کے پرائم کے اوپر آپ افنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اویلیمنٹ کی ناظرین اگر بات کی جائے تو فیصل ہلز اس وقت ڈیویلپ سوسائٹی ہے وہاں پہ گھر بھی الامدہ بنے ہوئے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو سائیڈ وزڈ بھی دکھائیں گے سائیڈ کے اوپر بھی آپ کو جو پرائم لوکیشن پرائم لوکیشن ہے اگزیکٹ وہاں پہ کھڑے ہوکے بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے اس کے علاوہ ایک آپ کو جنرل ویو جو ہے وہ فیصل ہلز کا وہ بھی میں دوں گا تاکہ آپ میں اپنی گاڑی کا جو میٹر ہے اس کو میں دیکھوں تو فیفٹین آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کے اوپر یہ فیفٹین کلومیٹر کا ڈریول ہم کر کے آ چکے ہوں میں اور جب ہم جیٹو روڈ پہ پہنچیں گے بلکہ اگزیکٹ فیصل ہلز میں پہنچیں گے تو میں آپ کو ڈسٹس بتاؤں گا آپ نے یہ بات مینڈ میں رکھنی ہے کہ ہم نے جو اس کا ڈسٹس کاؤنٹ کی ہے وہ آپ کا مینڈ جو مرگلہ روڈ ہے جہاں سے آپ الیونڈ سے تھوڑا سا پیچھے سے ہم لوگوں نے یہاں سے کیا ہے جبکہ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کو ڈی سیکٹر ڈی بارہ یا سیکٹر ای الیونڈ جو سی ڈی اے کے ڈیویلپ سوسائٹی ہے سیکٹر ہے وہاں سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں ناظرین یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جوٹی روڈ موٹر ویڈاول پرنڈی سیکٹر اور یہ ساری لوکیشن جو آپ کو مل رہی اس وقت اللہ حمد اللہ ہم لوگ جو مین جیٹی روڈ کے پر پہن چکے ہوئے ہیں تو تقریباً یہ جو مرگلہ روڈ ہے وہاں سے یہاں تک کا جو ڈسٹس بنے جی وہ سولہ کلومیٹر ڈسٹس بنے اور آپ کو ٹریول کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اگر آپ اس سائیڈ سے آتے ہیں اور تاکہ آپ لوگوں نے اگر فیصل ہلز میں جانا ہے یا نیٹس پول اگر آپ نے پشاور والی سائیڈ پر نکلنا ہے تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا اور بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت روڈ جو ہے وہ بنا دیئے گئے ہم ہلکہ سے نادین ہم نے یوٹن لیے اور یوٹن لے کے اب جو مین جیٹی روڈ ہے این فائیو جو کہ پشاور روڈ بھی اس کو بولتے ہیں اب یہاں سے ہم اس سائیڈ سے ٹریول کریں گے اور انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو فیصل ہلز کی لوکیشن تو جی نادین آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ فیصل ہلز کا بورڈ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آئے گا یہ مین آپ کا جو این فائیو پشاور روڈ ہے اس کی اوپر عمل ہو جا رہے ہیں اور اس وقت تک جو ہم نے ٹریول کیا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ٹونٹی ون کلومیٹر کا کیا ہے اور اگر ہم یہی ٹریول کرتے سیکٹر ڈی بارہ سے تو آپ یہ کم اسٹرم بھی آتے ہیں یہ تیرہ سے چودہ کلومیٹر کا ڈسٹنس بندہ جو کہ آپ تقریباً جو ہے وہ پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں تو ابھی ناظرین ہم لوگ جو ہیں فیصل ہلز کا جو مین گیٹ ہے وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بڑا خوبصورت گیٹ بننا ہوا ہے فیصل ہلز فیز ون کا فیصل ہلز میں ناظرین اس وقت اللہ ہم نے ڈیویلمنٹ بڑی زبردست ہو رہی ہے تو آج کی چونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو یہ ڈسٹنس دکھانا تھا کہ فیصل ہلز میں اگر آپ نے آنا ہو تو آپ اسلامباز سے ٹریول کریں تو کیسے یہ اسلامباز کی قریب آتا ہے اور کس طرح ناظرین جو ہے یہ آپ نے یہاں پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ویڈیو جو ہے فیصل ہلز کی حوالے سے اس کے سائیڈ ویزٹ ہوگا سائیڈ کی اوپر جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے جو پرائم بلوگ کی لوکیشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تاکہ وہ ہمارے ممبران جنہوں نے یہ آپ انویسمنٹ کرنی ہے ان کو انویسمنٹ کرنے میں آسانی ہو مزید تفصیلات کیلئے ناظرین آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ تک کریں گے اور اپنے لائکس شیئر کومنٹس ضرور کیا کریں اپنا فیڈ بیک دیا تک کریں تاکہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملے انشاءاللہ ایسی بہترین ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتا رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ